بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام گرفتاری پھر رہائی اصل منصوبہ اب سامنے آیا ہے اور کس طرح سے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس امپورٹڈ حکومت نے ایک بہت بڑا ہاتھ کیا ہے اور جو کچھ بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہو رہا ہے اس سب میں یہ امپورٹڈ حکومت ایک ایسی چال چل رہی ہے جو کہ چال الٹی تو پڑے گی لیکن اب یہ گھناؤنا منصوبہ اور اس منصوبے میں کس طرح سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ایک بہت بڑی سازش رچی گئی یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ کرنے کے بعد خود کو بریوزمہ قرار دے کر پورا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا گیا اور اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیراعظم ہاؤس سے آنے والی خبریں جو ہیں انہوں نے نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور اب یہ بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی اور اب سب کچھ واضح ہونا شروع ہو چکا ہے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں اگر آپ یہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے جائیں تو آپ کو پورا منظر نامہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیوں کل امران خان اچانک پشاور گئے اور کس نے انہیں کہا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اور امپورٹڈ کس طرح سے پاکستان کے مقتدر حلقوں کا جو پلان ہے اسے ناکام بنانا چاہتا ہے یہ بڑا اس وقت گمبیر سا سینیریو بن چکا ہے اور اندر کھاتے بیک اینڈ پہ جو چل رہا ہے بالخصوص اسلام آباد راولپنڈی لنڈن اور بنی گالا یا پھر اب تو پشاور ہم کہیں گے تو پشاور میں کیا کچھ چل رہا ہے اور امران خان کی ایک کال سے کس طرح سے تصادم ٹل چکا ہے اور امران خان کی ایک چال نے امپورٹڈ کی چال کو کس طرح سے ناکام بنایا میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان صاحب نے بڑی کلیرلی بات کہی شیری مزاری کے ارسٹ کے اوپر کہ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بچنے کے لیے ملک میں انارکی چاہتی ہے اب یہ بھانمتی کا کمبہ یہ چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو انارکی ہو اور توجہ ان کی ناکامیوں سے ان کی ناہلیوں سے ہٹ جائے اور حالات اس قدر خراب ہوں کہ نہ کھیڈانگے نہ کھیڈن دیانگے اور اس سارے معاملے میں پاکستان کا ہی الٹی میٹلی نقصان ہونا ہے جبکہ شیری مزاری کے اغواہ کے حوالے سے یہ کہا گیا اور پاکستان طریقہ انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ گرفتاری نہیں یہ اغواہ ہے اور اس پر پاکستان کی عالی عدلیہ سوو موٹو نوٹس لے اور ساتھی ساتھ درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ درخواست دائر ہوتے ہی حمزہ شہباز صاحب جو ہے انہوں نے شیری مزاری کو ریلیز کرنے کے آرڈرز جاری کر دیئے یعنی کہ وزیراعلا پنجاب صاحب نے کہا کہ شیری مزاری کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں معاشرتی اقدار سے یہ گرفتاری ہمارے مطابقت نہیں رکھتی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے شیری مزاری کی گرفتاری کو سیاسی جبر قرار دیا آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے جتنے بھی امپورٹڈ حکومت کے وکٹمائزیشن کی انتقامی کا روائیاں ہیں ان پر اس سے الگ ہو جاتی ہے فوری وہ ایک لمحانی لگاتے وہ حکومت کے مزے لینے کے لیے وزارتوں کے لیے ساتھ ہیں معیشت کے اوپر لانتان اکیلی نون لیگ برداشت کرتی ہے مسجد نبی والا جو توہین مسجد نبی والا کیس انہوں نے بنایا اس پر بھی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی مزمت کر دی یہ سیاسی جبر کون کر رہا ہے سیاسی جبر وہی حکومت کر رہی ہے جس کا یہ حصہ ہے تو اس لیے اس وقت کا جا سکتا ہے کہ نون لیگ بیچاری جو ہے وہ ہر طرف سے گھر چکی ہے لیکن اصل معاملہ اور اصل ماجرہ کچھ اور تھا آپ دیکھیں کہ کل رات عالمگیر خان صاحب جو ہیں جو کہ فکسٹ کے بانی ہیں کراچی سے ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ان پر سٹیٹ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا رات کو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ویمز بیجی گئی پولیس کی ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں شیری مزاری ایک ایسی وائس کا پہلے انتخاب کیا گیا جو آواز کھل کر پاکستان کے مقتدر حلقوں کو کٹہرے میں لارہی تھی اور ان سے سوال جواب کر رہی تھی البتہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سب میں مقتدر حلقوں کے اوپر کوئی بار نہیں کیا اور اپنی پوری توجہ اس امپورٹڈ حکومت پر مرکوز رکھی ہے کیونکہ جس کسی نے آ کر انہیں گرفتار کیا وہ سارے ادارے تو اور وہ سارے کے سارے جو پولیس والے ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اندر آتے ہیں اب انہوں نے ان دونوں کا انتخاب کیا ارشد شریف صاحب کا اس لیے انتخاب کیا گیا کیونکہ وہ ریاستی اداروں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں ان پر بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا تو ایک ایسی پرسیپشن بنائی گئی کہ ایسے لوگوں کو پہلے اٹھایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو یا پھر ان صحافیوں کو پہلے نشانہ بنایا جائے جو کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ناقد بن چکے ہیں جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر آ جائے گا البتہ اطلاعات یہ ہیں کہ اندر خاتے بیکڈور روابط جاری ہیں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے امپورٹڈ حکومت پاکستان کی فوج سے کلین چٹ اور گرین سگنل مانگتی رہی کہ ہمیں گرین سگنل دے دیں ہم نے عمران خان کو اٹھانا ہے ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے لیکن انہیں کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو لکھ کر نہیں دے سکتے ہم آپ کو گرنٹیاں نہیں دے سکتے کہ جی ہم پیچھے خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور آپ اکتوبر دوہزار تیس تک پاکستان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کرتے رہیں حالات کے حساب سے چیزیں چلیں گی اور معاملات جس طرف کو گئے ہم آپ کے کوئی گلو بٹ تو ہے نہیں اب انہوں نے کل میری طلاب کے مطابق عمران خان صاحب کو گرفتاری کی حوالے سے بھی کسی ایسے ہی پاکستان کے مقتدر حلقے کی طرف سے انفومیشن فراہم کی گئی کہ آپ پشاور چلے جائیں وہاں پر آپ گرفتار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو یہ پاکستان کے بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا پاکستان کا اس میں نقصان ہے اور اس سب کے اندر ملک میں انارکی پھیلے گی اب یہ پورا پلٹ آپ سمجھیں کہ دو دن کا وقت مانگا گیا دو دن امپورٹڈ حکومت کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اب یہ اس طرح کے سوالات ان کے اپنے صحافی اٹھانا شروع ہو چکے ہیں کہ حمزہ شہباز آرڈرز ریلیز آف شیری مزاری بٹ دو کوسچن ریمینز اور حمزہ شہباز نے شیری مزاری کو فوری ریاہ کرنے کا حکم دے دیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی اور کے حکم پر گرفتار کیا گیا اس سے بڑا کیا اشارہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں یعنی کہ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کی لڑائی جو ہے اور اس کے حوالے سے یہ اب کھل کر بولنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ صورتحال اور یہ معاملہ اب واپس ان کے گلے پڑنے والا ہے اب اس میں جو رانہ سناؤلہ ہیں ان کا ایک ٹویٹ اور وزیراعظم ہاؤس سے نکلنے والی ایک خبر نے بھی پورے کا پورا پنڈورا باکس کھول دیا ہوا ہے رانہ سناؤلہ نے ایک انتہائی مانی خیز ٹویٹ کیا اور کہا کہ اگر ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا اب یہ کون ہیں جو کام کرنے سے روک رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اندر جو مانی خیز اس میں ان کا پیچھے مطلب ہے اور between the lines جو میسیج ہے اسے آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور پرفارمس پر شکوک کا اظہار کیا جائے گا مطلب کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھی ہیں ہماری پرفارمس پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ کون ہیں جو شک کا اظہار کر رہے ہیں یہ کون ہیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں یہ کون ہیں جو آپ کو کام سے روک رہے ہیں واضح طور پر ان کا اشارہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف ہے تو پھر بڑی سیدھی بات ہے پھر بڑی میں کلیر آپ کو بات کہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے وہ بھگتے ہیں اب یہ انہوں نے کہا ہے ظاہری بات ہے یہ ملبہ ڈالتے ہیں سیلیکٹڈ پر ڈالتے ہیں تو سیلیکٹرز پر بھی ڈالیں گے تو یہ ابھی اس پر آئیں گے اور ان کا نجم سیٹھی پہلے سے ہی وہ لانچ ہو چکا تھا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کرائسز کے ذمہ دار ہیں یہ تو سارے فمے کاکیں ہیں یہ بھانمتی کا کمبہ پھر کہتے ہیں کہ معیشت کا بھٹا ہم نے نہیں بٹھایا تو ذمہ داری ہم کیوں لیں ہم کیوں لیں گے یہ ذمہ داری ہم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد عوام سے رجوع کریں گے اب یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے ایک طرف وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تبلے جنگ جو ہے انڈائریکٹ یہ بجا چکے ہیں شباز شریف نے کل یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ اگر لادلے کے جو سپورٹ ملی اس کی تیس فیصد سپورٹ بھی مجھے ملتی تو میں ابھی تک تمائیاں پھیر دیتا سب کچھ بہترین ہو جاتا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ویسی سپورٹ دیں جیسی آپ اپنے لادلے کو کیا کرتے تھے آپ واپس وہ لادلے والا نیریٹیو واپس وہ سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ والا نیریٹیو اور یہ شیری مزاری کی گرفتاری سے انہوں نے وہ کھیل کھیلائے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے انہوں نے گرفتار رکھنا تھا اسلامباد ہائے کورٹ میں معاملہ گیا اسلامباد ہائے کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا ساڑھے گیارہ بجے تک سیکٹری داخلہ انہیں پیش کریں اس کے بعد ان کی یوٹن والا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو بھی اقدام خان کے خلاف کرنا ہے وہ تو ان کے گلے پڑنا ہے تو جیسے ہی وہ معاملہ پیچھے کی طرف گیا وہ بیک فٹ پہ گیا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عدالت گئے ہم خود چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں اسے سامپ بھی مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی گولی ہم نے چلا دی جب سب کی نظر پڑے گی ہم سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور بندوق جو ہے وہ مقتدر ہلکوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے سب کو لگے گا وہ یہ سب کروارے ہیں البتہ اس وقت ان کا گھناؤنا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے اور یہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے شیری مزاری کا آریسٹ ان کے لیے کیا ہے اس سے بھی زیادہ کرتے رہے ہیں یہ مارڈل ٹاؤن کرتے ہوئے نہیں ہچ کے چاہے دوسری مرتبہ انہوں نے سوچا نہیں وہ سانیہ کرتے ہوئے گوشہ درود میں وہ عام لوگ جو ہیں وہ درود پاک جو پڑ رہے ہوتے تھے ان پر گولیاں چلائے گئیں تو ان کے لیے کیا مشکل ہے یہ تو اس سوچ کے حامل ہے نا تو اس وقت یہ معاملہ ہے کہ عمران خان نے پورے پاکستان کے مدر پرامن احتجاج کی کال تو دی لیکن جو عدالت جانے کا فیصلہ تھا وہ بڑا احسن فیصلہ تھا اس نے اس امپورٹڈ حکومت کے منصوبوں کو بھی ناکام بنایا اور اس امپورٹڈ حکومت کا بھی اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوئا اور ایک مرتبہ پھر ایک اور سازش ویڈیوز لیک کرنی تھی پیچھے ہٹ گئے تو شاہ خانہ میں خود گندے ہو گئے ہیلیکوپٹر کے معاملات فراغ ہوگی فراغ ہوگی پہ کیوں نہیں یہ کچھ کر پا رہے ملی تو یہ سارے معاملات الٹے پڑ رہے ہیں ہر چیز ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے اور انہیں اب خود سمجھ نہیں آرہی کریں کیا اور شیری مزاری والا معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کو لڑانے کا کیونکہ اب انہیں نظر آ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ اب پاکستان کے عوام کی نب سمجھ چکی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی چلے گی جو پاکستان کی عوام کی خواہشات ہیں آپ نے بات خیال رکھیا لانے کے مان پاکستان انہیں بہت